برسات کے دنوں میں مچھر مکھی کو گھر سے بھگانے کے ساتھ ساتھ آج آپ کو بتاؤں گی چھپکلی چوہا ٹڈڈی اور کوکروچ کو آپ کیسے گھر سے بھگا سکتے ہیں برسات میں چھوٹے چھوٹے کیڑے جہاں ہونے لگتے ہیں گھروں میں آ جاتے ہیں وہیں مکھی مچھر بھی بہت پریشان کرتے ہیں تو چھوٹا سوپ آئے کرنے سے آپ کے گھر سے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے چوہا ٹڈڈی چھپکلی بھی بھاگ جائیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز ہمائے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے لئے نیپفلین کی ٹیبلیٹ لے لیں گے چار ٹیبلیٹ لے لیں گے یہ وہی ٹیبلیٹ ہے اکثر ہم جب کپڑوں کو رکھتے ہیں نا سال سے چھ مہینے کے لیے کٹسی بڑے باکس میں تو ان میں اس ٹیبلیٹ کا یوز کیا جاتا ہے تاکہ چھوٹے کیڑے اکثر کپڑوں کو جو کھا جاتے ہیں نا وہ کپڑوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں یہ ویڈیو کی ٹیبلیٹ بھی اس کو بولا جاتا ہے تو چار ٹیبلیٹ لے لیں گے ایک دم باریک کر کے اس کا پاودر بنا لیں گے اگر ہم اسے ڈیکٹ پانی میں ڈالتے ہیں تھنڈے پانی میں بھی ڈالتے ہیں تو یہ پانی میں پاودر نہیں گھلتا ہے اس کے لئے ہم اسے گرم کرنا پڑے گا تو آدھا لٹر پانی لے لیا ہے دو چمچ اس میں ہم سفید سرکہ بھی ڈال دیں گے سرکہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے گھر کی ساف صفائی کے لیے اور بیکٹیریا کو کوئی طریقے سے ختم کرے گا اور دو چمچ ڈالنے کے بعد اس پاودر کو ڈال دیں گے اگر ہم اسے مکس کریں گے تو دیکھئے بلکل بھی پانی میں یہ نہیں گھولے گا اس کو گھولنے کا ایک کی طریقہ ہے کہ ہم اسے گیس پہ رکھیں گے اور پان سے چھے منٹ تک اُبالیں گے اور اس کے بعد اس میں کچھ نیم کی پتیاں بھی ڈال دیں گے نیم بھی بہت اچھے ہوتا ہے ہمارے گھروں سے ٹڈی چھپکلی کو بھگانے کے لیے تو دونوں چیزوں کو اچھے سے اُبالنے کے بعد پوری طریقے سے ہم اسے تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے پوری طریقے سے کسی بھی برطن میں چھان لیں گے اس کے بعد کسی بھی سپری بوٹل میں بھر کے آپ اسے سٹور کر کے رکھ لیں جب بھی آپ گھر میں پوچہ لگائیں تو پوچے والے پانی میں اب دو سے تین چار دھکن بھر کے اسے ڈال لیں اور گھر میں پوچہ لگائیں گے ایک تو بیٹیریا فری رہے گا فرش پر اگر چپ چپاہٹ سی ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے گی اور اس کی سمیل کافی تیز ہوتی ہے اس سے گھر میں ٹڈی مچھر مکھی چوہا تو بھاگی جائیں گے جو برسات میں چھوٹے چھوٹے کیڑے اکثر ہو جاتے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے اس طریقے کی ایک سپری بوٹل لے لیں اس میں بھر کے رات کو جب بھی آپ کچھن کا کام ختم کر لیں ساف سفائی کرنے کے بعد جہاں بھی آپ کو لگے کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہو جاتے ہیں چڈیاں ہو جاتے ہیں کوکروز ہو جاتے ہیں وہاں پر آپ ہلکا ہلکا سپری کر دیں صبح ساف سفائی کر کے آپ اپنے کچھن میں کھانا بنا سکتے ہیں اسے گھر سے جو بھی چھوٹے موٹے کیڑے مکورے مچھر مکھی تو بھاگے گا ساتھی چوہا چھپکلے بھی بھاگ جائے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر بھی کیجئے اپنے فیاملی فرینس کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں